ناظرین دراما سیریل نور جہاں کی اگلی اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا نور بانو نے اپنی سب سے بڑی چال چل دی ہے نور بانو اپنی ساری زمینیں مراد کے نام کر دیتی ہے نور جہاں کا بڑا بیٹا نور جہاں کو بتاتا ہے کہ نور بانو چال چل رہی ہے تاکہ مراد پوری طرح سے اس کی مٹھی میں آ جائے اس لئے اپنی زمینیں مراد کے نام کر رہی ہے نور جہاں کو یہ ہوش فہمی ہے کہ وہ جو کہے گی مراد وحی کرے گا نور جہاں کہتی ہے نور بانو اپنا سب کچھ مراد کو دے دے لیکن وہ یہ بھول رہی ہے کہ مراد میرا بیٹا ہے دوسری طرف سنبل نور بانو کو بتائے گی کہ نور جہاں نے مجھے شام تک کا ٹائم دیا ہے اور کہا ہے میں شام تک گر نہ آئی تو سفیر مجھے طلاق دے دے گا یہ سن کر نور بانو سنبل کو سمجھاتی ہے نور جہاں آپ کو طلاق سے ڈرا رہی ہے ایسے بھی تو آپ کون سا وہاں سوہاگن بن کر رہ رہی تھی ایک بیوہ بن کر ہی رہ رہی تھی سفیر کو طلاق دینے دو نور بانو سنبل کا پورے طرح سے ساتھ دے رہی ہے اور وہ سنبل کو اپنے باپ کے گھر میں رہنے کی جگہ دیتی ہے نور جہاں سنبل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے گھر چلو میں تمہیں لینے آئی ہوں مجھے یہ احساس ہے کہ تمہارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے یہ سن کر سنبل نور جہاں کو کہتی ہے آپ کبھی کسی کا احساس نہیں کر سکتی آپ کو اس بات کی تکلیف ہے کہ میں اس وقت آپ کے دشمن کے گھر میں ہوں نور جہاں مو بنا کر غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور کھانے کی ٹیبل پر نور جہاں سنبل کے طلاق کے پیپر نور بانو کے مو پر مارتی ہے اور کہتی ہے یہ رہی سنبل کی طلاق